بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سماعت فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کل کتنے نکاح فرمائے سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح کرنا یہ حکمت کے تحت کوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں تھا یعنی جو کثرت سے آپ نے نکاح کیے یہ حکمت کے تحت یہ نفسانی خواہشات اس کے آڑے نہیں تھی یاد رکھیں جمہور علماء کا یہ قول اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کل جو ہے گیارہ نکاح فرمائے جن میں سے چھے کا تعلق جو ہے قبیلہ قریش سے ہے جن میں سے چھے کا تعلق جو ہے قبیلہ قریش سے ہے اور چار کا تعلق علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں چار کا تعلق جو ہے وہ قریش سے نہیں تھا بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تھا اور ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ غیر عربیاتی اب ان کے نام میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کتنی ازواج موجود تھی اور حضور کی ظاہری زندگی میں کتنی ازواج کا انتقال ہوا تھا یہ پوری تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ سے گزارش ویڈیو کو آپ مکمل سمات فرمائیے گا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھے ازواج جن کا تعلق جو ہے قبیلہ قریش سے تھا ان میں سے حضرت ختیجہ جو ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا پورا نام اسطنا ہے حضرت ختیجہ بنت خوائل حضرت آئیشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ بنت عمر فاروق حضرت امہ حبیبہ بنت ابو سفیان حضرت امہ سلمہ بنت ابو امیہ اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ چھے کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ ان کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں حضرت ختیجہ بنت خوائل حضرت آئیشہ بنت ابو بکر صدیق اسی دنہ حضرت حفظہ بنت عمر حضرت امہ حبیبہ بنت ابو سفیان حضرت امہ سلمہ بنت ابو امیہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ چھے کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج ہے جن کا تعلق قریش سے نہیں تھا بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تھا عرب کے دوسرے قبیلے سے تھا وہ کون ہے ان کے نام سمات فرمائے حضرت زینب بنت جہش حضرت میمونہ بنت حارث حضرت زینب بنت خوزئیمہ اچھا زینب حضور کی دوسر ہو جاتی ایک زینب بنت جہش ایک زینب بنت خوزئیمہ حضرت جوائریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہنہ اور ایک جو غیر عربیہ تھی جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج جو ہے وہ 11 یعنی 11 تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کتنی ازواج کا انتقال ہوا تو علماء اسلام ارشاد فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زوجہ محترمہ ہیں جن کا حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں وصال ہوا حضرت ختیجہ بنت خبیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو لہذا حضور علیہ السلام کی یہ دو زوجہ محترمہ جن کا وصال ظاہری حضور کی حیات مبارکہ میں ہی ہوا باقی جو نو ازواج متحارات ہیں ان کا وصال جو ہے یعنی حضور کے وصال ظاہری کے بعد ان کا جو ہے وصال ظاہری ہوا یعنی حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت جو ہے حضور علیہ السلام کی نو ازواج جو ہے زمین پر جو ہے ظاہری طور پر نو ازواج موجود تھی دو کا حضور کی ظاہری زندگی میں انتقال ہوا اور حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے وقت جو ہے نو ازواج آپ کی جو ہے موجود تھی یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت ختیجہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے ان سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس برس دی اور حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت چالیس سال تھی اور جب تک آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود رہی اس وقت تک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا کم و بیش آپ پچیس سال تک ظاہری طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی یہ مختصر سی معلومات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے بارے میں ایک دفعہ مختصر اور مزید بیان کر دیتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل گیارہ نکاح فرمائے جن میں سے چھے کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا چار کا تعلق عرب کے کسی اور قبیلے سے تھا اور ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا جو غیر عربیہ تھی حضور کی ظاہری زندگی میں دو ازواج کا حضور کی انتقال ہوا حضور کے وسال زاہری کے وقت نو ازواج موجود تھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگہبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ